ویلکم بیک ٹو اچھانا بولی ووڈ ڈیلی ہاں والا آپ کو بتا دے آج ہم آپ کے لائے ہیں بولی ووڈ کی سب سے دلچسک خبر آج کے باری خبر رینی والی ہے کرن جوہر اور نکھل اڈوانی کے پرانے دنوں کی دوستی کی جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے آپ شاید جانتے ہوں گے کہ بولی ووڈ کے فیمس فلم میکر کرن جوہر کو اسکول کے دنوں میں بولی کیا جاتا تھا حالی میں ڈیریکٹر نکھل اڈوانی نے ایک انٹریو میں یہ بات قبولی ہے کہ وہ بھی اسکول کے دنوں میں کرن جوہر کا مزاق اڑاتے تھے والا آپ کو بتا دے نکھل نے سائیڈس بھروجہ کے ساتھ اپنے انٹریو میں بتایا کہ وہ اور کرن اسکول میں الگ الگ ہاؤس میں تھے کرن ریڈ ہاؤس میں اور نکھل گرین ہاؤس میں اور نکھل کا کہنا تھا کہ انہیں اسکول میں سپورٹس میں ملے بیچ کا کچھ زیادہ ہی کامنٹ تھا مگر وقت کے ساتھ سب بدل گیا نکھل بتاتے ہیں کہ ایک دن کرن نے انہیں گھر بلایا اور اپنی فلم کی سکرپٹ سنائی انہوں نے سکرپٹ سنی اور انہیں بہت زیادہ شاندار بھی بتایا پھر کرن نے ان سے پوچھا کیا وہ انہیں اسسٹ کریں گے اور اسی طرح دونوں کا سفر شروع ہوا جو کچھ کچھ ہوتا ہے جیسی یادگر فلموں میں بدل گیا والا آپ کو بتا دے کہ یہاں پر نکھل اڈوانی نے کے کریے کی شروعات وہ باتلا ہاؤس اور چاندی چوک ٹو چائنا جیسے فلم میں بھی بنا چکے ہیں حالی میں ان کے فلم بیدہ ریلیس ہوئی جس میں جان ابراہم اور شروری واگ لیڈ رول میں تھے حالکہ فلم نے باکس آفیس پر خاص کمال نہیں دکھایا لیکن پرفارمنس کی کافی تعریف بھی ہوئی ہے دوستو یہ تھی جھلک کرن اور نکھل کے بچپن کی مزدار کہانی کی ہمیں کامنٹ میں بتائیں کی کیا آپ کے دوستو کے ساتھ بھی اسکول کی کچھ ایسی یاد جوڑی ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جاتے سے بیل ایگر کا بٹن دمانا بلکل بھی نہ بھولیں دنے وال